بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام عابد حسین ہے میں ڈویزرنس پبلک سکول اینڈ کالیج ساہیوال میں کردو کا استاد ہوں آئیے آج کی اپنے درست کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق نظم نات کی حوالے سے ہے یہ جماعت حشتم کی اردو کی کتاب کی دوسری نظم ہے آج کے اس سبق میں ہم جن تجریسی مقاصد کو حاصل کریں گے ان میں شامل ہیں نات کی تعریف نات اور حمد میں فرق درست لفظ سے نات کی پڑھائی مشکل الفاظ کے معنی اشار کی تشریح نات کی تعریف نات ایک ایسی نظم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اشار کی صورت میں بیان کی جاتی ہے اور ہم نصر کی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر سکتے ہیں مگر وہ نصری تعریف نات نہیں کہلائے گی حمد کی تعریف ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں حمد اور نات میں فرق جس نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے نات کہتے ہیں جبکہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے شاعر کو نات اور ہم لکھتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس زمن میں میں آپ کو ایک شیعہ سناتا ہوں نبوت کیا ہے اور توہید کیا ہے نبوت کیا ہے اور توہید کیا ہے اطاعت ایک نازک محلہ ہے عزیز طلبہ اب ہم نات کی پڑھائی کریں گے نات کا پہلا شعر بزمِ کونین سجانے کے لئے آپ آئے بزمِ کونین سجانے کے لئے آپ آئے شمِ توہید جلانے کے لئے آپ آئے شعر نمبر دو ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لئے آپ آئے شعر نمبر تین ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لئے آپ آئے شعر نمبر چار نا خدا بن کے امڈتے ہوئے توفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لئے آپ آئے شعر نمبر پانچ کافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں کافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لئے آپ آئے شعر نمبر چھے چشم بیدار کو اثرار خدای بکشے چشم بیدار کو اثرار خدای بکشے سونے والوں کو جگانے کے لئے آپ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضیظ طلبہ اس نظمنات کے شاعر کا نام ساغر صدیقی ہے ساغر صدیقی ایک درویش صفت شاعر تھے وہ ہندوستان میں ہریانہ کے ایک زلہ امبالہ میں 28 دسمبر 1928 میں پیدا ہوئے اس کے بعد وہ حجرت کر کے پاکستان آگئے اور لاہور میں ارہائش اختیار کی اور 19 جولائی 1974 کو ان کی لاہور میں ہی وفات ہوئی ان کو لاہور کے ایک مشہور قبرستان میانی صاحب میں دفن کیا گیا عزیز طلبہ اب ہم نات کے اشار کی تشریح کریں گے شیر نمبر ایک بزمیں کونین سجانے کے لئے آپ آئے بزمیں کونین سجانے کے لئے آپ آئے شمیں تو ہی جلانے کے لئے آپ آئے ابھی شیر کے کچھ مشکل لفظ کے معنی سن لیں بزمیں کونین دونوں جہانوں کی محفل بزمیں کونین کا لفظ جو ہے دو لفظوں کو ملا کر ایک مرقب لفظ بنایا گیا ہے اور بزم لفظ کی میم کے نیچے اضافہ لگا کر کونین کے ساتھ ملا کر ایک خاص معنی مراد دونوں جہانوں کی محفل لیا گیا ہے شمیں توہید توہید کی شمہ مراد توہید کی روشنی پھیلانا مراد دین اسلام کی تبلیغ کرنا اسی طرح اس لفظ کو بھی دو لفظوں کو ملا کر ایک خاص معنی جہے پیدا کیا گیا ہے مراد دین اسلام کی تبلیغ کرنا جلانا روشن کرنا اب اس شیر کا مفہوم سن لیں شائر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جہالت کی اندیروں کو دور کر کے ہدایت اور توہید کی روشنی سے منور کرنے کے لئے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل پیرا ہو کر ہمارے دونوں جہان سبر سکتے ہیں عزیز طلباب میں اس سے پہلے شیئر کی تشریح آپ کو میں بتاتا ہوں اور آپ نے نہایت توجہ سے سننا ہے تاکہ اسی انداز میں آپ بھی یہ تشریح لکھ سکیں اور تشریح لکھنے سے پہلے امتحانی نکتہ نظر سے ہم حوالہ مطن میں سب سے پہلے نظم نات اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھتے ہیں شاعر کا نام ساغر صدیقی ہے اس شیئر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی آمد ہمارے لئے باعث سے خوشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کا مقصد دنیا اور آخرت مراد دونوں جہانوں کی رانکوں کو بحال کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کی محفلوں کو سجانے کے لئے تشریف لائے آپ نے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمن سے پہلے عرب کے لوگ بتوں کی آگ کی اور سورج کی عبادت کرتے تھے عرب کے قبائل نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے ایک خدا کا تصور ان کے ذہن و دل میں نہیں تھا خانہ کعبہ میں کئی سو بھت رکھے ہوئے تھے اور لوگ شرک کی اتھا گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجہ کرنے سے منع کیا اور وحدانیت کا درست دیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی چلا رہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ سب اسی خدا کی پیداوار ہیں وہ ہمارا خالق و مالک ہے اسی طرح آپ کی کوششوں سے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے اور بتوں کی پوجہ کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگے اس طرح ان کی زندگی میں ایک دوسرے کا احترام اور معاشرتی عدب و آداب پیدا ہو گئے عزیز طلبہ حوالے کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں اور تلاشر کے آپ اور بھی ڈھون کر لکھ سکتی ہیں تیرے جمال سے لبکہ عدب میں شولہ عزیز تیرے جمال سے لبکہ عدب میں شولہ عزیز تیرے سبب سے ہوا احتمام بزم وجود ہوا جہاں میں تیری ذات کا درود ہوا جہاں میں تیری ذات کا درود نظر کی حد سے بھی آگے تھے روشنی کے حدود شیر نمبر دو ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے سارے دنیا کو سنانے کے لئے آپ آئے کچھ مشکل لفظ کے معنی آپ سن لیں پیغام سندیسہ کسی بات کا دوسروں تک پہنچانا اجالہ روشنی سنانا بتانا اب شیر کا مفہوم سن لیں اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو گمرہی سے بچانا تھا لوگوں کو سیدھے راستے چلانا اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا تھا اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا تھا عزیز طلبہ شیر کی تشریف سے پہلے ہم حوالہ مطن درج کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے نظم نات کا نام اس کے بعد شاعر کا نام لکھا جاتا ہے اب اس شیر کی تشریف سن لیں اس شیر میں شاعر نے نبی کریم کی تاریخ بیان کی اور کہا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو گمراہی سے بچانا تھا لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانا اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا تھا لوگوں کا اندھیروں میں گرنے سے مراد وہ لوگ جو ایک خدا کو بھول چکے تھے اور غفلت میں پڑے ہوئے تھے ان کو اجالوں میں لائے مراد اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کی پہچان کروائی ان کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے ان کو زندگی گزارنے کے اصولوں سے اگاہ کیا ماں باپ رشتہ داروں یتیموں اور بیواؤں کے حقوق سے اگاہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآل نے لوگوں کو خدا کے بیجے ہوئے پیغام کی برپور دعوت دی اور لوگوں کو دلوں میں وحدانیت کی روشنی کو بھر دیا اور آج ہی پیغام پوری انسانیت تک پہنچ چکا ہے جو شمع تحید آپ صلی اللہ علیہ وآل نے روشن کی تھی اس کے نور سے لوگوں کے دلوں میں اجالہ ہو چکا ہے لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آگئے ہیں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآل نے خدا کا پیغام پوری تندہی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا کر ان کو فلاح کا راستہ بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآل سلم پوری انسانیت کے لئے ہدایت کا سبب بنے اس طرح لوگوں نے ان باتوں پر عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآل سلم کو خدا کی طرف سے ملیں اور آپ نے اسی پیغام کو منوعا لوگوں تک پنچا اور جن پر عمل کر لوگوں نے فلاح کا راستہ اختیار کیا اور بلاخر اپنے منزل مقصود کو حاصل کر لیا اب حوالے شیر سن لیں نات اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا انسانیت کا راستہ انسان کو بتایا شیر نمبر تین ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کیلئے آپ آئے آپ کچھ مشکل لفظ کے معنی سمجھ لیں مدت عرصہ بھٹکتے راستہ بھولے مرکز وسط درمیان اکٹھا ہونے کی جگہ مراد دین اسلام بلانا آواز دینا اب شیر کا مفہوم سن لیں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ علیہ گمراہ ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ 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 سے قبل جن پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا تھا لوگ سب کچھ بھول چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ 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 لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا اور ان کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کر دیا اب اس کے بعد ہم تشریح لکھنے سے پہلے ہم حوالہ مطن لکھتے ہیں نظم نات اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھتے ہیں اب اس کی تشریح توجہ سے آپ سنیں گے اس شعر میں شاعر نبی علیہ 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 تھی اور آپ سے قبل جن پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا تھا لوگ سب کچھ بھول کر بتوں کی پوجہ کرنی لگے اور کوئی قبیلہ ستاروں کی پوجہ کرتا کوئی آگ کی کوئی گائے کی کوئی چاند کی اور کوئی سورج کی پوجہ کر رہا تھا غرض ہر قبیلے نے اپنا اپنا رب بنا رکھا تھا اور وہ ان خداوں سے اپنی حاجات کو طلب کرتے اور ایک خدا کو بھول کر شرک میں مبتلا ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل علیہ ان بھولے ہوئے لوگوں کو ایک مرکز مراد دین اسلام کی ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا اور اس طرح وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآل علیہ علیہ کی تبلیغ سے ایک خدا کی وحدانیت کے قائل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآل علیہ نے ان کو تعلیم دی کہ خدا کی رسی کو بزبوتی سے تھام لوگ اسی نے موالے کا شیر سن لیں مجھے گانا جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر زی وقار آ گیا ہے شیر نمبر چار ناخدا بن کے امرتے ہوئے توفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لئے آپ آئے اب شیر کے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں ناخدا ملاح کشتی بان مراد رہنمائی کرنے والا اب شاعر نے اس شیر میں ناخدا مراد رہنمائی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے کہ امت کی کشتی کو آخرت کے سفر تک ان کی رہنمائی کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ایک بہت عظیم بلگ اور رہنماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کو بھیجا امدتے سامنے آنا زور شور کے ساتھ چھا جانا پار لگانا منزل تک پہنچانا اب شیر کا مفہوم سن لیں شاعر نے ایک مثال کے ذریعے بتایا ہے کہ جس طرح ایک ملاح سوندری توفان میں کشتی کو سلامتی کے ساتھ ساحل تک لانے کی کوشش کرتا ہے بلکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کو جہالت سے نکال کر روشن تک لے آئے اور ان کو آداب زندگی سکھائے نات کی تشریح لکھنے سے پہلے بیٹا اس کا حوالہ مطن پہلے نظم کا نام نات اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھتے ہیں اب اس سے قبل اہل عرب اور دیگر علاقوں کے لوگ جہالت کے سندر میں ڈوبے ہوئے تھے اہل عرب اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے یتیموں اور بیواؤں اور مفلسوں کا کوئی نہیں پوچھتا تھا لوگ کمرہی اور جہالت کے محور میں فسے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ انسانوں کو اس کفر و شر اور جہالت کے دفانی سمندر سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا جس نے تہذیب و تمدن کو معدب کر دیا جس نے تہذیب و تمدن کو معدب کر دیا وحشیوں سہرہ نشینوں کو محذب کر دیا شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اس جہاں میں انسانوں کی رہنمائی کرنے والا بنا کر بیجا ہے وہ لوگ جو جہالت کی اتھا گہرائیوں میں گیرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ وآلہ 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 ان کو آداب زندگی سمجھائے ان کو رشتہ داروں کی حقوق بتائے یتیموں سے حسن سلوک کی ان کو تعلیم دی احترام انسانیت کے بارے میں بتایا اور اس طرح انسانوں کی کشتی کا یہ یہ سفر جو آخرت کی منزل کی طرف جارہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کاروان کی رہنمائی کی اور بلاخر وہ انسان جو جہالت میں گرے ہوئے تھے آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے فلا یافتہ بن گئے شیر نمبر پانچ کافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور تک را دکھانے کے لئے آپ آئے اس شیر کے مشکل الفاظ کے معینی سن لیں کافلے کاروان مراد انسان بھٹک جائیں راستہ بھولیں منزل پہنچنے کی جگہ اترنے کی جگہ را دکھانے رہنمائی کرنے دور تک مراد آخرت کی زندگی شیر کا مفہوم سن لیں شاعر کہتا ہے کہ انسانیت کا کافلہ اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے لیکن انسان دنیا انسانیت کا یہ سفر دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اس کافلے کی رہنمائی کرنے کے لئے تشریف لائے عزیز طلبہ شیر کی تشریف لکھنے سے پہلے ہم اس کا حوالہ مطن درج کرتے ہیں سب سے پہلے نظم نات اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھتے ہیں اب اس شیر کی آپ تشریف سن لیں شاعر کہتا ہے کہ انسانیت کا کافلہ اپنی منزل کی طرف روان دماغ ہے لیکن انسان دنیا میں آنے کا مقصد بھول چکا ہے انسانیت کا یہ سفر دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف ہے اور اس کافلے کو راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اس کافلے کی رہنمائی کرنے کے لئے تشریف لائے اور اس کافلے کی رہنمائی تھوڑے عرصے کے لئے نہیں ہے بلکہ ان کو منزل تک پنچنے کا سیدھا راستہ دکھایا اب انسانیت تہہ دل سے اگر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے تو کبھی گمرہ نہیں ہو سکتی اور انسان بے خوف و خطر اپنی منزل تک جا سکتا ہے اب اس کافلے کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں دنیاوی خواشات جو دین کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے روکتی ہیں آرام تلبی ہے سکت محنت سے انسان کا جی گبراتا ہے مگر اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآل نے بھی انسانوں کو محنت اور سکت محنت کرنے کا درس دیا ہے اب ہم انسان جو ہیں ان دین کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس پر ہم عمل کر کے اپنے اس کافلے کو منزل تک بہ آسانی لے جا سکتے ہیں شیر نمبر چھے چشم بیدار کو اثرار خدای بخشی چشم بیدار کو اثرار خدای بخشی سونے والوں کو جگانے کے لئے آپ آئے آپ کچھ مشکل الفاظ کے معنی سن لیں چشم بیدار جاگتی آنکھ مراد اکل شعور رکھنے والے اثرار راز بیت اثرار خدای اللہ کی ذات کے راز سونے غفلت میں روبے ہوئے اب شیر کا مفہوم سن لیں شعر کہتا ہے کہ آپ اللہ کی تبلیغ اسلام سے جو لوگ ایمان لائے جو لوگ خدا کی ذات پر اور آپ کی نبوت پر پختہ یقین رکھتے تھے اور جن کی روحانی قوت بہت زیادہ تھی اور آپ کی تعلیمات سے ان کی باطنی آنکھ کھل گئی اور آپ نے غفلت میں پڑھ ہوئے لوگوں کو حق کی صبح روشن سے روش ناس کرایا اب اس کے بعد تشریع لکھنے سے پہلے ہم حوالہ مطل لکھتے ہیں جس میں نظم نات اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھا جاتا ہے اب تشریع کو بڑا توجہ سے سنیے شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ کی تبلیغ پر پختہ یقین رکھتے تھے ان کی روحانی قوت بہت زیادہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان کی باطنی آنکھ کھل گئی تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے خدا کی ذات مبارک سے واقف کر آیا اور کائنات کے چھوپ ہوئے رازوں سے واقف کر آیا ہر انسان میں اتنی قوت مشاہدہ نہیں ہوتی کہ وہ کی ذات کا ادراغ نہیں کر سکتا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک مرکز پر لاکر ان کو منزل کا راستہ بتایا اور اللہ تعالی کی ذات کے چھپی ہوئے بیدوں سے آگاہ کیا جن لوگوں کی باطنیاں کا روشن ہو چکی تھی اور ان لوگوں لوگوں کو حق کی صبح روشن سے روشن آس کروا کر خدا کی وحدانیت کا راستہ سمجھا کر گمراہی کے طفانوں سے نجات دلائی اور اس طرح انسانیت کو ان کی منزل مل گئی دین اسلام کے ذابطہ حیات پر عمل پیرا ہو کر وہ انسان فلا یافتہ بن گئے اور اپنی منزل سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کی گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچونا تھا عزیز طلبہ اس طرح ہمارے نظمنات کی تشریح اختتام پذیر ہوئی آخر پر آپ کو گھر کے لئے کچھ کام دیا جائے گا اپنے نظمنات کے مشکل الفاظ کے معنی اور اشار کے دشریعے اپنے الفاظ میں گرسے کاپیوں پر لکھنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے اب آخر پر خدا حافظ کہنے سے پہلے نات کے دو اشار میں آپ کو اور سناتا ہوں حرف ملتے ہیں زباں ملتی ہے جاں ملتی ہے حرف ملتے ہیں زباں ملتی ہے جاں ملتی ہے جب نبوت کسی کنکر کی طرف دیکھتی ہے میرا ایمان ہے جب صلی اللہ کہتا ہوں میرا ایمان ہے جب صلی اللہ کہتا ہوں ان کی رحمت ہی میرے گھر میں